بھارت دنیا کا وہ وحد ملک ہے جو پوری دنیا میں اپنا مزاگ بنوانے میں پہلے نمبر پر ہے پاکستان کو مٹانے کی دھمکیاں دینے والا بھارت آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے پوری دنیا کی لان تان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے چاہے وہ چاند پر پہنچنے کا بھارتی دعویٰ ہو یا پھر ابھی نندن کو ہیرو بنا کر پیش کرنا ہو ان تمام معاملات میں بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوا ہے تیکنولوجی تیکنولوجی کا راہ پلاپنے والا بھارت دفاعی تیکنولوجی میں کس قدر نائل ہے اس کا اندازہ آپ بھارت کے حالیہ ناکام ایٹمی میزیل تجربے سے لگا سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح بھارت کا ایک اور میزیل راستے میں ہی گر گیا اور اس کا یہ تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے میزیل راستے میں ہی گر جاتے ہیں بھارت کو پاکستان کی نکل کرنا مہنگا پڑ گیا پاکستان نے چند دن پہلے رات کو ٹارگٹ کرنے والے میزیل کا کامجاب تجربہ کیا تھا اس کی نکل کرتے ہوئے بھارت نے بھی ایسا کرنا چاہا مگر وہ کامجاب ہونے کی بجائے پوری دنیا میں مزاق بن کر رہ گیا بھارت کا ایک اور میزیل تجربہ ناکام ہو گیا خطے میں جنگی جنون کو بڑھاوا دینے والے بھارت کو ایک بار پھر موں کی کھانا پڑی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کا اگنی 3 ایٹمی میزیل کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے اگنی 3 ایٹمی میزیل اپنی پہلی عزمیشی پرواز میں ہی ناکام ہو گیا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزیل تجربہ تقنیقی خرابی کے باعث ناکام ہوا اور میزیل اپنے مطلوبہ حدف سے پہلے ہی پھٹ گیا ذرائے کے مطابق اگنی 3 میزیل زمین سے زمین پر مارک کرنے والا ایٹمی میزیل ہے جو کہ ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کا پہلا تجربہ ہی ناکام ہو گیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل بھی بھارت کے کئی میزیل تجربے ناکام ہو چکے ہیں بھارت کے سپر سونک کروز میزیل نربے کا ایک اور تجربہ ناکام ہو گیا تھا دوان سال بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجا گیا چندریان مشن بھی ناکام ہوا اور اس سے قبل مختلف میزیل تجربات میں بھی بھارت ناکام ہوتا رہا ہے اور پوری دنیا میں جگہنسائی کا سبب بنتا رہا ہے